السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے تو بیٹا جو کام کل دیا تھا اور کل ہم نے جو کام کیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ کام مکمل کر لیا ہوگا آج ہمارا اس ہفتے کا آخری دن ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ہفتہ سے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ عربی کا چار دن ہوتا ہے ہفتے میں تو آج ہمارا اس ہفتے کا دوسر اس کا انشاءاللہ آخری دن ہے تو اس لئے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے تو ہم فیل فائل اور مفہول بھی کے احکامات پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ فیل معروف کیا ہوتا ہے اس فائل کسے کہتے ہیں مفہول بھی کسے کہتے ہیں اور فائل کے کیا کیا احکامات ہیں مفہول بھی کے کیا احکامات ہیں یہ ہم نے پڑھے ہیں آج ہم خلاصے کی صورت میں تقریباً تمام ہی احکامات کو پڑھیں گے جو یہاں میں نے ذکر کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ التدریب الرابع بھی مکمل کریں گے جو چوتھی مشک دی گئی ہے اس کو بھی مکمل کریں گے تو اس سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتح یا فتح یا فتح یہ بیٹا کتابیں کھول لیجئے جو بیٹا یہ کتابیں آپ کھول لیجئے ہم نے گزشتہ اور اس سے پیوستہ دنوں میں اسباق میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اسم فائل اور اسم مفہول بھی اور اسم مفہول کی تعریف اور اس کے آخکامات پڑے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں یہ مفہول بھی ہی ہے اس سے پچھلے صفحے پر اس سے بھی پچھلے صفحے پر ہم نے اسم فائل کے آخکامات پڑے تھے اسم فائل اس کی تعریف فیل لازم فیل متعددی اور اسی طرح اس کے آخکامات پڑے تھے آج ہم ان کو خلاصے کی شکل میں یہاں پڑھتے ہیں دیکھئے گا دیکھئے گا بھی آئیں گے جملہ فیلیہ وغیرہ کے مختلق بھی آئیں گے تو یہ کل اگر ان کو ہم دیکھیں تو یہ ساتھ ہیں آپ کے سامنے ساتھ حکم ہیں جو اس سطح تک آپ کے لئے سیکھنا ضروری ہیں صرف ہم نے اتنے ہی احکامات یہاں ذکر کیے ہیں جو اس سطح تک یعنی آپ کے اس لیول تک اس کو یاد کرنا سمجھنا ضروری ہیں سب سے پہلے دیکھئے جملہ فیلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل اور اسم مرفوع یعنی فائل سے مل کر بنے یہ سب سے پہلا نکتہ ہے کہ جملہ فیلیہ کہ فیل اور فائل فیل اور فائل یہ جملہ فیلیہ ہو گیا جملہ فیلیہ میں فیل ہمیشہ فائل سے مقدم ہوتا ہے یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر فائل مقدم ہو جائے گا مقدم کا معنی ہے پہلے آ جائے گا تو وہ جملہ فیلیہ نہیں رہے گا جیسے ہم نے اس کی مثال پڑی تھی کہ اگر نصر زیدن زیدن مدد کی زیدن نصر اگر کہیں گے تو یہ جملہ فیلیہ نہیں رہے گا کیوں اس لیے کہ اس کے شروع میں اسم آ جاتا ہے تو جب اسم آیا ہے تو اس سے وہ جملہ فیلیہ نہیں کہلاتا ہے دو کم ہو گئے تیسرا فائل وہ اسم ہے جس سے پہلے فیل ہو فائل کسے کہتے ہیں جس سے پہلے فیل ہو اور اس ذات کے بارے میں بتائے جس سے فیل سادر ہوا ہے جیسے اکل ازائیدن زیدن نے کھانا کھایا یا آپ آسان سی کوئی مثال لے لیں جیسے زرب ازائیدن زیدن مارک قتل امر امر نے قتل کیا اب قتل کرنے والا کون ہے کھانا کھانے والا کون ہے وہ جو لفظ جس بارے میں بتائے گا وہ اسم فائل کھلائے گا جس سے فیل سرزد ہوا ہے جس سے فیل مثلا آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے والا کون ہے آپ ہیں آپ شرارتیں کر رہے ہیں تو شرارت کرنے والا کون ہے وہ بھی آپ ہی ہیں تو اس سے فیل سرزد ہوا وہ فائل ہے اور مفول بھی وہ اسمیں جس پر فیل واقعہ ہوا مثلا آپ نے اپنی بینا کو تھپڑ مارا تو وہ آپ کی بینا مفول بھی بنی اس پر آپ کی ذرب کا اثر اس پر ظاہر ہوا یہ ہم پڑھ چکے ہیں مفول بھی آپ نے کھانا کھایا تو کھانا مفول بھی ہے کیونکہ کھانے پر اس کا اثر ظاہر ہوا آپ کے کھانے کا تذکیر اور تانیس میں فیل فائل کے مطابق ہوتا ہے یعنی مذکر اور مونس ہونے میں ایسا نہیں ہوتا عربی میں کہ فیل مونس ہو اور فائل جو ہے وہ مذکر آ جائے جیسے اس کی مثالیں بھی پڑھ چکے ہیں جیسے قطلق زئیدن ایسے نہیں ہو سکتا قطلہ زئیدن کیونکہ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں فیل اس کے ساتھ علامتیں ہوتی ہیں یہ ضروری ہے البتہ اگر فائل غیر زبیل اکول میں سے ہو یعنی ان چیزوں میں سے ہو جن میں سمجھ نہیں ہوتی عقل نہیں ہوتی اس کی مثال ہم ذکر کر چکے ہیں جیسے انہار نہر کی جمع ہے غیر زبیل اکول میں سے ہے تو ان کی جمع ہو تو اس کے ساتھ فیل کا سیگا واحد مونس کا استعمال کیا جاتا ہے چار قیدے ہوگئے پانچوں فائل جب اس میں ظاہر ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ فیل کا سیگا واحد مذکر ہی ہوتا ہے یعنی اگر فائل آگے لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے تو فائل تسنیہ ہو یعنی دوں ہو یا جمع ہو تو ان سب صورتوں میں فیل ہمیشہ واحد ہی آئے گا اس کی ہم بڑی تفصیل سے مثالیں پڑ چکے ہیں بلکہ یہاں پر دیکھ لیجئے گا جیسے نادیمل مجرم نادیمل مجرم واحد مذکر ہے حال مجرم واحد ہے اور مذکر ہے نادیمل مجرمانی تسنیہ مذکر تو فیل دیکھیں واحد ہی ہے اس میں دیکھیں نادیمل مجرمونہ مجرمانی اس میں ظاہر ہے مجرمونہ تو لیکن فیل نادیمہ واحد ہے حالانکہ ماضی کا جمع مذکر غائب پسیگا لیکن واحد سیگا آئلہ فیل کا یہی یہاں بیان کی ہے اور جب فائل اسم ضمیر ہو تو فیل واحد تسنیہ اور جمع کی صورت میں فائل کے مطابق ہوتا ہے یعنی اگر اگر فائل تسنیہ ہے تو یعنی اگر اس کا فائل تسنیہ ہوگا تو پھر اس میں اس کے مطابق فیل بھی تسنیہ یہاں گا جیسے اگر المجرمونہ اس سے پہلے ذکر کر دیں ندیمہ سے پہلے ذکر کر دیں تو پھر اس کا فائل المجرمونہ نہیں رہے گا بلکہ یہ تو مفتدہ بن جائے گا اور اس میں جو فائل ہوگا وہ ضمیر ہوگی وہ ہماں ہوگی اور وہ المجرمون کی طرف لوٹ کر جائے گی تو اس سے مراد ہماں ضمیر سے مراد وہ المجرمانی ہوگا تو یعنی ندیمہ ہوگا یہ جو علف ہوگی یہ فائل پر علامت ہوگی کہ یہ جو سمجھے گا اور یہ المجرمونہ فائل نہیں بنے گا اس صورت میں مبتدہ بن جائے گا یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں چھتا قائدہ یہ ہے کہ فائل فیل سے متصل ہوتا ہے فائل یعنی فیل اور فائل کے ترمیان بیچ میں لفظیت پر سے کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے ندیمہ المجرمونہ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے ترمیان کوئی اور یعنی اس سے مفعول کا ذکر نہیں ہے ایدن امرن تو امر زیاد کے بعد ذکر کیا جاتا ہے البتہ کبھی ایک بار مفعول بھی فائل سے مقدم ہوتا ہے وہ ہم اس کی وجہ بھی ذکر کر چکے ہیں پیچھے اور کبھی ایک بار ایک ہی جملہ میں مفعول بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں مفعول بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس کی مثال دوکر جیسے میں نے فقیر کو ایک روپیہ کیا آتائی تو آپ اس کے مثال کو یہ دیکھیں تفصیل سے پڑ چکے ہیں کل یہ ہم نے پڑی تھی آپ کو امید ہے یاد ہوگی جیسے آتائی تو آتائی تو الفقیر الملابس اب الفقیر اور الملابس یہ دونوں یہ دونوں مفعول بھی ہی ہیں یہ اول یہ ثانی فقیر اول کپڑے ثانی تو اس طریقے سے یہ بھی ہم مزشتہ سبق میں پڑ چکے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنی تدریب کی طرف جو اپنی مشق تھی جو میں نے تقریباً آج آپ کو اس لیے لکھ دی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے آپ کو الفاظ وہاں پر موجود ہیں اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تک ہم لوگ حل کر چکے تھے اب دیکھیں اب سرہ اور رجل اور کمر یہ ہم کل کر چکے تھے آدمی نے چاند دیکھا الکمر مفعول بھی ہے کیونکہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ چاند ہے اور اسی طرح اب دیکھتے ہیں جی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں دیکھئے اب سرہ اور رجل اور کمر آدمی نے چاند دیکھا یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑ چکے ہیں کمر یہ مفعول بھی ہے رما اب یہ دیکھئے گا یہ تمام الفاظ یہاں میں مل جائیں گے اگر ہم یہاں دیکھیں یہ اگلے صفحات میں تو یہ دیکھئے ارمیو پھینکنا ڈالنا السیاد اب ان تینوں کو ملا کر ایک جملہ بنایا گیا ہے اب باقیہ جملے بھی انشاءاللہ بنائیں گے رما یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیہہ ہے لیکن جب ہم اس کا مصدر بنائیں گے تو وہاں مصدر لکھا ہوا ہے رمیو پھینکنا اور رما کا مانا ہے اس نے پھینکا یہ فرق ہے تو اس لئے آپ یہ نہ یہ نہ سوچیں کہ وہاں لفظ اور لکھا ہے یہاں اور لکھا ہوا ہے وہاں مصدر ہے یہاں فیل ہے اس کی مثال ایسی لے لیں جیسا کہ جیسا کہ کھانا کھانا یہ مصدر ہے اس نے کھانا کھایا شکاری نے جال لگایا الشبقہ یہ مفہول بھی ہے مذکالغلام الورق لڑکے نکاغت پھڑا الورق مفہول بھی السو مفہول بھی الحتم مفہول بھی اسنان مفہول بھی یہ تقریباً تمام ہی الفاظ کو میں نے یہاں سے دیکھ کر لکھا ہے اور اس کو بھی آپ مکمل کریں اور اس کا بھی مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اس کو یاد کریں اور اس کی تفصیل کو سمجھ کر اس کے مطابق ہی اس کو مکمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ